السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحابہ اکرام کی حیاتی طیبہ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے مدشت اکل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تعلق سے ہم نے کچھ باتیں ارز کی تھی آج کی اس نششت میں انشاءاللہ حلت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جائے گی حتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے حتہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا لکھوا دیا اور لوگوں نے جب یہ کہا کہ اے ابو بکر آپ ہم پر بڑے سخت انسان کو خلیفہ مقرر کر کے امیر بنا کر جا رہے ہیں تو حتہ ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں انشاءاللہ ایسے شخص کو خلیفہ اور امیر بنا کر جا رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر مجھ سے سوال ہوا تو میں جواب دینے کے قابل رہوں گا کہ میں نے عمر کو امت مسلمہ پر حاکم اور خلیفہ بنایا ہے اور انشاءاللہ خیر ہوگی اور واقعی لوگوں نے دیکھا کہ حتہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ سخت تھے حاکم اور امیر بننے کے بعد خلیفہ بننے کے بعد آپ بہت زیادہ نرم دل ہو گئے تھے حتہ عمر کا نام عمر ہے اور عمر ابن خطاب کے نام سے آپ مشہور ہیں آپ کے والد کا نام خطاب تھا جو حالت کفر میں مرا اور حتہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق ہے فاروق آپ کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے اس وجہ سے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے اس میں کئی ایک واقعات ہے ایک تو یہ کہ حتہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک منافق کو قتل کیا تھا ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کسی بات میں لڑائی جھگڑا ہو گیا اور جب دونوں میں جھگڑا ہوا تو دونوں نے تیہ کیا یہودی نے یعنی کہا کہ چلو ہم تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں بظاہر منافق مسلمان تھا تو اس نے کہا تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں منافق نے کہا نہیں نہیں ہم تمہارے یہودی علم کے پاس جاتے ہیں تو یہودی نے کہا بھئی تمہارے نبی کے پاس میں لے جا رہا ہوں تم مسلمان ہو تمہیں ان کی بات ماننی چاہیے ان کا فیصلہ ماننا چاہیے یہ کہا ٹھیک ہے خیر وہ اسرار کر کے لے گیا حضور کے پاس یہودی اور جب یہودی اور منافق کا معاملہ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا تو سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہودی حق پر ہے اس کا یہ حق ہے تو جب وہاں سے نکلے تو منافق نے کہا کہ نہیں نہیں چلو ہم چلتے ہیں عمر فاروق کے پاس اس کا یہ ذہن دا منافق کا کہ حتی عمر تو بڑے سخت ہیں جب یہ سنیں گے کہ یہ یہودی ہے میں مسلمان ہوں تو میری حق میں فیصلہ کر دیں گے تو یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی نے فیصلہ کیا اب عمر کے پاس جانے کی کیا ضرورت منافق کہا کہ نہیں ہم وہاں جاتے ایک بار وہاں چلو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلو وہاں چلتے ہیں حتی عمر کے پاس پہنچے تو یہودی نے ساری بات بتا دی کہ ہم آپ کے نبی کے پاس گئے تھے انہوں نے میری حق میں فیصلہ کیا تو یہ مانا نہیں اور آپ کے پاس لے آیا فیصلے کے لیے تو عمر فاروق اندر گئے اور جاکہ تلوال لے کر آئے اور اس کی گردن اڑا دی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا تو جب اس کی گردن اڑا دی اور سرکار تک یہ بات پہنچی لوگوں نے بتایا یعنی کہ سرکار تک خبر پہنچی کہ ہاتھ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا سرکار نے فرمایا کہ عمر ایسا کام کر ہی نہیں سکتا عمر کسی مسلمان کو قتل کر ہی نہیں سکتا جب ہاتھ عمر کو بلائیا گیا ہاتھ عمر نے سارا واقعہ بتایا تو سرکار نے فرمایا یہ فاروق ہے یعنی کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے تو اس طرح آپ کا نام فاروق ہو گیا اسی طرح سے جب یعنی آپ کو فاروق اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ہاتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے میں چالیس میں ہیں ان چالیس مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعد مختلف روایتیں لیکن یہ زیادہ تر صحیح روایت یہ ہے اور زیادہ تر بیان یہ کی جاتی ہے کہ گیارہ عورتیں اور ان چالیس مردوں کے بعد چالیس میں مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہوئے اور جب یہ مسلمان ہوئے تو پھر عرض کہتے یا رسول اللہ ہم چاہے جیئیں یا مریں ہمیں موت آئے یا ہم زندہ رہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں یعنی ہم جیئیں تو بھی حق پر ہم مر جائیں تب بھی حق پر اگر ہمیں یعنی کوئی مار ڈالتا ہے تب بھی تو ہم حق پر ہیں سرکار نے فرمایا بلکل ہم حق پر ہیں تو حتم اور فاروق نے فرمایا کہ ارز کیا کہ یا رسول اللہ تو پھر ہم کھلے عام عبادت کریں گے اب تک حال یہ تھا مسلمان جو ہے چھپ چھپ کر سرکار کی امامت میں نماز پڑھتے تھے دار ارقم میں ایک گھر تھا حت ارقم ابن ابو ارقم کا گھر تھا تو اس گھر میں یعنی نماز ادا کی جاتی تھی چھپ چھپ کر مسلمان نماز پڑھتے تھے تو حتم اور فاروق نے کہا کہ ہم کھل کر خانے کعبہ میں بیت اللہ میں نماز ادا کریں گے تو یہ جو ہے اس وقت نکلے حتم اور فاروق فرماتے ہیں کہ حتم امیر حمزہ آگے تھے دو صف لگائی گئی اور سب سے آگے حت امیر حمزہ تھے سب سے لاشٹ میں حت امر فاروق تھے درمیان میں سرکار کو رکھا تاکہ کوئی حملہ نہ کر سکے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور اس حال میں پہنچے خانے کعبہ کے پاس اور وہاں حت امر فرماتے ہیں کہ جب کفر مشرقین وہاں موجود تھے انہوں نے جب ان کی نظر امیر حمزہ پر پڑھی اور مجھ پر پڑھی تو سب کام گئے لرز گئے مسلمانوں نے خانے کعبہ کے سامنے کھلے عام نماز پڑھی تو کہتے ہیں تو عمر فاروق جب مسلمان ہوئے اور کھلے عام نماز پڑھی جانے لگی سرکار نے فرمایا کہ عمر فاروق ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے امتیاز کرنے والے کہ یہ آئے تو اب باطل اور حق کے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ ہم حق پر ہیں تو اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ فاروق ہے آپ کی کنیت ابو حفظ ہے ابو حفظ کہتے ہیں شیر کو ابو حفظ کہتے ہیں شیر کا چھوٹا بچہ اور شیر کا ابو حفظ یعنی حفظ کا باپ شیر کے بچے کا باپ یعنی شیر تو اس اعتبار سے آپ کو ابو حفظ کہا جاتا ہے ویسے عرب میں کنیت رکھی جاتی ہے اولاد پر اکثر یعنی عام طور پر اولاد کے نام پر کنیت رکھی جاتی کہ کسی لڑکا ہے لڑکی کے نام پر کنیت رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر اولاد کے بھی کنیت رکھی جاتی ہے کوئی اولاد میں ایسا نام نہ ہو اولاد تو لیکن نام ایسا نہیں ہے لیکن کنیت رکھی جائیں تو ایسے بھی کنیتیں ہوتی ہیں انہی میں صحت عمر فاروق ہے کہ آپ کی کنیت ابو حفظ ہے یعنی کہ شیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حفظ آپ کی کنیت رکھی جنگ بدر کے دن حتو عمر فاروق کی روایت ہے حتو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام ابو حفظ بدر کے دن رکھا بدر میں سرکان نے یعنی کہ آپ کو ابو حفظ فرمایا اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب میدان بدر میں جنگ ہونے والی تھی تو سرکان نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اگر ہتھ عباس کے آمنے سامنے ہو جائے ہتھ عباس کافر مشرقین کے ساتھ آئے تھے مکہ سے اور ادھر مسلمان تھے سرکان نے فرمایا اگر کسی کا سامنا عباس میرے چچا عباس سے ہو جائے تو کوئی ان پر حملہ نہ کرے کوئی ان پر تلوار نہ اٹھائے تو ایک صحابی رسول تھے غلطی سے ان سے یعنی اس طرح کی بات نکل گئی ہتھ ابو حزیف ابو حزیفہ ان کا نام تھا ہتھ ابو حزیفہ ابن عطبہ انہوں نے یعنی کہ یہ کہہ دیا بعد میں وہ بہت شرمندہ ہوئے بڑا افسوس ہوا انہیں اس بات پر پوری زندگی افسوس کرتے رہے لیکن یہ کہ ان کی زبان سے ہی کے نکل گیا کہ ہم تو اپنے باپ دادا اپنی اولاد اور اپنے گھروانوں پر تلواریں اٹھائیں ان پر تلواریں چلائیں اور عباس کو ہم چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم تو عباس کو بھی اگر ہاتھ لگے تو قتل کر دیں گے جب سرکار کو پتا چاہا سرکار نے فرمایا ابو حفظ ہتھ عمر کو یہ پہلی بار سرکار نے فرمایا اے ابو حفظ کیا اللہ کے رسول کے چچا پر سرکار نے یہ فرمایا کہ کیا بسیف کے اللہ کے رسول کے چچا پر تلوار سے وار کیا جائے گا تو وہاں سرکار نے سب سے پہلے ہتھ عمر کو ابو حفظ فرمایا اے شیر کیا سرکار کے چچا پر تلوار چلائی جائے گی تو ہتھ عمر ارز کہتا ہے یا رسول اللہ پر اجازت دیجئے میں ابو حضیفہ کا سر قلم کر دوں اس کی گردن اڑا دوں سرکار نے منع فرمایا خیر بعد میں جنگ بدر کے بعد سرکار نے منع اس لئے کیا تھا ہتھ عباس کو قتل کرنے کا کہ ہتھ عباس خود سے نہیں آئے انہیں زبردستی لایا گیا ہے تو اس وجہ سے سرکار نے منع فرمایا تھا برحال ہتھ ابو حضیفہ جو ہے وہ پوری زندگی افسوس کرتے رہے ہو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں نے ایسی بات کہہ دی جس سے سرکار کو تکلیف ہوئی تو اس کا ایک ہی کفارہ ہے اس کے بدلے میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے کہ اللہ تو مجھے شہادت کی موت نصیب فرما کہ اگر مجھے شہادت ملی تو شاید اس بات کا کفارہ ہو جائے اس بات کا بدلہ ہو جائے اور پھر اللہ نے ان کے دعا قبول فرمائی اور جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب جو مندعی نبوت تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے آپ شہید ہو گئے ابو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں حضی ابو بکر صدیق کے بعد دوسرے خلیفہ تو حضی ابو بکر صدیق کو تو خلیفت الرسول کہتے تھے تمام صحابہ کہتے تھے یا خلیفت الرسول یا خلیفت الرسول اے رسول اللہ کے خلیفہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ جب عمر فاروق خلیفہ ہوئے تو اب یعنی کہتے ہیں تو عمر فاروق کہتے کہ یعنی خلیف میں تو اللہ کے رسول کا خلیفہ نہیں ہوں میں تو اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں تو میں تو خلیفہ خلیفہ رسول اللہ ہوں یہ بہت لمبا ہو جا رہا ہے تو کوئی شورٹ نام ہونا چاہیے تو اس میں کسی نے آپ کو عمر المؤمنین کہا ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت عدی ابن حاتم تائی حضرت عدی ابن حاتم تائی اور ایک دوسرے صحابی تھے یہ دونوں آئے عراق سے عراق سے ان دونوں کو بلائے گیا تھا کہ عراق کے حالات بیان کرنے کے لئے دو لوگوں کو بھیجا جائے یعنی کہ وہاں سے بھیجا جائے تاکہ وہاں کی ریپورٹ پیش کرے تو یہ دونوں جب آئے تو انہوں نے آ کر یہ کہا یعنی آئے اور آ کر کہا کہ عمر المؤمنین سے کہیے اندر جا کر عمر المؤمنین سے کہیے کہ وہ ہمیں ملاقات کرنے کا موقع دے تو یہ جو صحابی رسول تھے جو باہر تھے وہ اندر گئے اور جا کر کہا اے عمر المؤمنین فلا فلا جو ہیں وہ آئے ہیں یعنی کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تم نے کہاں سے نکالا عمر المؤمنین تو کہا کہ یہ حتی عدیب نے حاتم تائی اور ان کے ساتھ دوسرے صحابی آئے ہیں انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مومن ہیں اور آپ ہمارے امیر ہیں تو ہوئے عمر المؤمنین تو یہ آپ یعنی انہوں نے کہا تو میں نے کہا کہ بلکل صحیح نام ہے بالکل صحیح نام ہے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح نام ہے اس کے بعد سے پہلے آپ یعنی جب بھی کسی کو خط لکھتے تو نیچے لکھتے تھے کہ خلیفہ خلیفہ رسول اللہ جب یہ ہوا واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد سے پھر آپ نے لکھنا شروع کیا کہ من عمر امر المومنین یہ امر المومنین عمر کی جانب سے ہیں مومنوں کے امیر عمر کی جانب سے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے امر المومنین کہا گیا آپ سے پہلے کسی کو امر المومنین نہیں کہا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے بڑے ہی بہادر تھے آپ نے سپاہ سالاری بھی سیکھی یعنی فن سپاہ گیری یعنی سپاہی تلوار چلانا تیر چلانا یہ سارے فن بھی سیکھے آپ نے پہلوانی بھی سیکھی آپ پہلوان بھی تھے اور آپ نے لکھنا پڑنا بھی سیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا چالیس سال کے عمر میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو قریش میں صرف سترہ لوگ ایسے تھے قبل قریش میں صرف سترہ لوگ ایسے تھے جو پڑنا لکھنا جانتے تھے ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوہے وہ مسلمانوں کے بڑے سخت خلاف تھے ان کے اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہ ایک دن یعنی بڑے غزب میں کفار مکہ نے آپ کو چڑھایا یعنی کہ آپ کو ابھارہ اس بات پر کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا جائے معاصل اللہ اور یہ تلوار لے کر چلے تھے لیکن راستے میں ایک صحابی ملے حتی نوعیم ان کا نام تھا وہ ملے اور انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا آج تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں گا آج ان کا کام ختم کر دوں گا تو انہوں نے کہا یعنی کہ ان تک جاتے اس سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن تمہارے بہنوئی وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں تو یہ یعنی کہ سرکار کی طرف جانے کے بجے اپنی بہن کے گھر گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی ایک صحابی جو ہیں حتی طلحہ وہ یعنی کہ انہیں تعلیم دے رہے تھے قرآن پڑھا رہے تھے شاید سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی تھی اور حتی عمر کی بہن اور ان کے بہنوئی یہ دونوں قرآن پڑھ لیتے حتی سعید ابن زید ان کے بہنوئی اور ان کی بہن جو ہیں حتی فاطمہ یہ دونوں مل کر قرآن پڑھ لیتے حتی عمر نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا انہوں نے قرآن بند کر کے رکھ دیا اور پھر دروازہ کھولا تو انہوں نے اپنی بہن کو خوب مارا بہنوئی کو بھی مارا اور کہا کہ کیا پڑھ لیتے مجھے بتاؤ تو حتی یعنی اتنا مار کھانے کے بعد بھی ان کی بہن ڈٹی رہی کے نہیں ہم تو اس دین حق کو نہیں چھوڑ سکتے چاہے تم ہماری جان لے لو ہمارے ٹکلے ٹکلے کر دو لیکن ہم دین اسلام نہیں چھوڑ سکتے تو حتی عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ وہ کیا پڑھ رہی تھی تو حتی عمر کی بہن نے کہا حتی فاطمہ نے کہا کہ اے عمر تم ناپاک ہو تم پہلے غسل کرو اس کے بعد اس پاکیزہ کلام کو تم ہاتھ لگا سکتے ہو حتی عمر نے غسل کیا پھر اس قرآن کو لیا جو یعنی کہ لکھا ہوا تھا کاغذ نہیں تھا لیکن جو چمڑے وغیرہ پر گیا جس پر بھی لکھا تھا تختیوں پر وہ لیا اور پڑا اور پڑا تو دل میں ایمان آ گیا اور یہ ایمان بھی اس لیے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی اے اللہ مجھے عمرین میں سے کوئی ایک عطا فرما عمرین کا مطلب یہ تھا کہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام عمر بن حشام ابو جہل کو کہتے ہیں ابو جہل کا نام عمر بن حشام ہے تو وہ بھی یعنی کہ اپنے قوم میں بڑا سردار تھا اور عمر بن خطاب بھی بڑے روب و دب دبا کے مالک تھے پورے یعنی کہ عرب میں حت عمر بن خطاب کا بڑا روب و دب دبا تھا بڑے پہلوان تھے کوئی ان سے مقابلہ کرنے کی حمد نہیں کر سکتا تھا تو سرکار نے دعا کی تھی کہ ان دونوں یعنی کہ عمر اور عمر ان دونوں میں سے کوئی ایک اے اللہ تو مجھے عطا فرما اسلام میں یعنی کہ داخل فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا قبول فرمائی انہوں نے قرآن پڑا دل میں ایمان آیا فوراں پہنچے سرکار کی بارگاہ میں جب آ رہے تھے امیر حمزہ بہر تھے اور بھی صحابہ اکرام تھے جب انہوں نے دیکھا صحابہ اکرام نے عمر آ رہے ہیں تلوار لیے ہوئے تو اندر جا کر خبر دی کہ عمر آ رہے ہیں بڑے غصے میں آ رہے ہیں تلوار لیے ہوئے آ رہے ہیں حتی امیر حمزہ نے کہا آنے دو دیکھ لیں گے سرکار اندر تشریف فرما تھے یہ لوگ بہر تھے سہن میں تو جب عمر آئے تو کہا کہ کیا ارادہ ہے کہا ملنا چاہتا ہوں ملاقات کرنا چاہتا ہوں اجازت چاہیے اندر جانے کی تو سرکار نے فرمایا اسے آنے دو عمر کو آنے دو اندر بھید دو جب یہ اندر آئے تو سرکار مسکر آئے ان کا گریبان پکڑا اور پکڑ کر ہلایا جھنجوڑا کہا اے عمر اب بھی نہیں صدر ہوگے انہوں نے کہا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد پھر یہ کھلے عام عبادت کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور اسلام کو حتو عمر کے اسلام لانے سے بڑی مضبوطی حاصل ہو گئی کہ اسلام جو اب تک یعنی کہ صحابہ کمزور تھے حتو عمر کے ایمان لانے کے بعد اب جو ہے وہ کھل کر سامنے بھی آ گئے اور تھوڑے مضبوط بھی ہو گئے حتو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو مکہ سے مدینہ سارے صحابہ چھپ چھپ کر ہجرت کرتے تھے جب جس کو موقع ملا ہجرت کی جب جس کو موقع ملا چھپکے سے ہجرت کی لوگ مدینہ جمع ہو رہے تھے یہاں سے مکہ سے ایک حتو عمر تھے کہ جنہوں نے ہجرت کی اجازت چاہیے اللہ کے رسول سے سرکان نے اجازت دے دی ٹھیک ہے جاؤ تو حتو عمر ایسے تھے کہ جو آئے خانے کعبہ کے سامنے وہاں کفار مکہ سارے تھے تو انہوں نے تلوار زمین پر گھاڑی ہاتھ میں یعنی کہ تیر کمان بھی تھا انہوں نے کہا پہلے ساتھ چکر لگائے درکات مقام ابراہیم پر نماز عدا کی اور اس کے بعد فرمایا کہ اے کفار مکہ سنو میں مکہ چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہوں مدینہ جا رہا ہوں اگر تم میں حمد ہو اگر تم میں سے کوئی ایسا ہو جو اپنی اولاد کو یتیم بنانا چاہتا ہو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہو تو فڑا پہاڑ کے پیچھے آ جاؤ میں انتظار میں ہوں اگر روک سکتے ہو تو آ کر روک لو میرا مقابلہ کرو آ جاؤ اور پھر آپ گئے لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان سے مقابلہ کر سکے اور وہاں جا سکے اس طرح فیحت عمر نے کئی صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر ہجرت کی اور مدینہ پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے حضرت عمر صدیق کے بعد آپ خلیفہ ہوئے تو پھر آپ نے بہت سے شہروں کو فتح کیا آپ نے اس زمانے کے جو سوپر پاور ممالک تھے ایران اسے بھی فتح کیا روم اسے بھی فتح کیا حضرت عمر فاروق کے دور میں بہت زیادہ ممالک فتح بھی ہوئے بہت سے شہر فتح ہوئے اور آپ اس وقت 22 لاک مربع میل مربع کہتے ہیں اسکویر کو اسکویر فٹ آج کل چلتا ہے اس زمانے میں اسکویر مل مل کا مطلب ڈیڑھ کلومیٹر تو 22 لاک مربع میل کے آپ حاکم اور بادشاہ تھے لیکن بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے لوگ ملاقات کے لیے آتے دوسرے ممالک سے بات چیت کرنے کے لیے آتے جیسے آج کل فورینڈ منشٹر جاتے ہیں تو اس طرح اس زمانے میں بھی آتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ بڑا عالی شان محل ہوگا کسی درق کے نیچے بیٹھے ہوتے گھر میں ہوتے تب بھی سادہ سمپل سی زندگی کبھی سادہ سا یعنی کھانے پینے میں بھی سادگی بہت سادگی کے ساتھ زندگی آپ نے گزاری ویسے سرکار نے بھی سادگی کے ساتھ گزاری ہتہ عوبقہ صدیق نے بھی ہتہ عمر فاروق نے بھی بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری اور آپ نے جو ہے بڑے ممالک اور شہروں کو فتح کیا لیکن اس کے باوجود بھی کبھی غرور تکبر کبھی نہیں کیا ہمیشہ جو ہے آپ نے لوگوں کا خیال رکھا بڑے نرم دل ہو گئے تھے بعد میں جب امیر اور خلیفہ ہو گئے رات میں ہتہ عمر فاروق ہیں ایک ایسے یعنی کہ ہتہ عمر فاروق ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کی رائے کے مطابق یعنی اگر وہ کوئی مات کہتے تھے تو اللہ قرآن نازل فرما دیتا تھا ایسے کئی مقامات ہیں کہ جس یعنی کہ ہتہ عمر نے کوئی چیز چاہی کوئی چیز کہی اللہ نے اس کے مطابق قرآن نازل فرما دیا حکم نازل فرما دیا مقام ابراہیم مقام ابراہیم تھا مسلح نہیں تھا وہاں دو رکھات پڑی نہیں جاتی تھی سرکار نے ایک دن ہاتھ پکڑ کر کہا عمر جانتو یہ مقام ابراہیم یہ مقام ابراہیم ہے تو ہتہ عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم مقام ابراہیم کو یعنی کہ مسلح نہ بنا لیں نماز کی جگہ نہ بنا لیں تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اتخذوا من مقام ابراہیم تم مقام ابراہیم کو مسلح بنا لیں اسی طرح سے پردے کے تعلق سے بار بار آتے عزقت یا رسول اللہ آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ پردہ کریں اور عورتوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ کریں لیکن سرکار خاموش تھے سرکار نہیں کہتے اس لئے کہ سرکار اللہ کی اجازت اور اللہ کی حکم کے انتظار میں تھے اللہ حکم دے گا تو میں کہوں گا تو حت عمر بار بار کہتے تھے اللہ نے آیت نازل فرما دیا اے محبوب آپ اپنی بیویوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہیے کہ پردہ کریں اسی طرح سے حت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شراب کے تعلق سے بہت سختی کرتے کہ یا رسول اللہ آپ شراب کے بارے میں روکیے آپ منع کیجئے شراب آپ منع کر دیجئے کہ نہ پی جائیں نہ پی جائیں لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں جب تک اللہ حکم نازل نہیں فرمائے گا میں خود سے منع نہیں کروں گا پھر انہوں نے بار بار کہا یا رسول اللہ کچھ تو حکم یعنی ہونا چاہیے شراب کے بارے میں کچھ تو حکم ظاہر فرمائے تو پھر اللہ نے حکم نازل فرما دیا شراب حرام ہیں تو ایسے یعنی یہ ایک دو تین چار نہیں کئی مقامات ایسے ہیں چوبیس یا چھبیس یا چھتیس مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حت عمر فاروق نے کوئی چیز چاہی اور اس کے مطابق قرآن نازل ہوا تو حت عمر کی زبان پر قرآن نازل ہوا کرتا تھا وہ جیسا کہتے تھے ویسا قرآن نازل ہو جاتا تھا بدر کے قیدیوں کے تعلق سے حت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہر کوئی اپنا اپنا رشتے دار لے اور قتل کر دیں قیدیوں کو مال لے کر چھوڑا نہ جائے اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اے محبوب آپ کو چاہیے تھا کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا چھوڑا نہ جاتا تو حت عمر فاروق کی یعنی کے مطابق کئی آیتیں ان کی زبان پر ان کی رائے کے موافق کئی آیتیں نازل ہوئی تھی حت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ صاحبی ہیں کہ جنہوں نے یعنی وہ خلیفہ اور حکمران ہیں کہ جنہوں نے ایسی حکمرانی کی کہ آج بھی اور رہتی دنیا تک لوگ حضرت عمر فاروق سے ملک مملکت اور حکومت کیسے کی جائے ملک کیسے چلائے جائے وہ سیکھ سکتے ہیں حت عمر فاروق رات میں چکر لگانے کے لئے نکلتے تھے ملدینہ کا چکر لگاتے اگر کسی کو ضرورت ہوتی تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ایک دن نکلے تھے اپنے غلام حتہ اسلم کے ساتھ اور جب یہ نکلے تو مدینہ سے باہر یعنی کہ تھوڑا سا دور مدینہ سے باہر ایک خیمہ آگ نظر آئی ایک جھوپڑی ٹائپ کی تھی ایک خیمہ تھا اس میں آگ نظر آئی قریب جا کر دیکھا تو اس میں ایک عورت بڑی عورت تھی اس کے ساتھ اس کی ایک لڑکی تھی اور یعنی کچھ بچے تھے چھوٹے بچے تھے جو رو رہے تھے عورت جو ہے وہ چولے کے پاس بیٹھی تھی ہانڈی جو ہے چڑھائی ہوئی تھی حتہ عمر فاروق اندر گئے سلام کیا اجازت چاہیے کہ میں اندر آؤں انہوں نے کہا ٹھیک آجاؤ اس نے جواب بھی یعنی بے روخی سے دیا کہا ٹھیک آجاؤ اگر فاقہ ہے میں کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہانڈی پر میں نے ایسے ہ ہانڈی چڑھائی یہ پانی رکھا ہوا ہے بس بچوں کا دل بہلانے کے لیے تاکہ بچوں کو یعنی یہ تصلیوں کہ ابھی کھانا بنے گا ابھی کھائیں گے ابھی بنے گا ابھی کھائیں گے اور یہ سوچتے سوچتے وہ سو جائیں اس لیے میں نے یہ ہانڈی ان کی تصلی کے لیے چڑھائی ہے آج وہ ہمارا خیال نہیں کرتا لیکن کل قیامت میں اسے جواب دینا پڑے گا حتی عمر فاروق نے جب یہ سنا آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے کہا تم رکو میں انتظام کرتا آپ گئے اسلم کے ساتھ آپ نے خادم کے ساتھ اور جانے کے بعد گودام میں پہنچے اور سارا سامان کھانے پینے کا روپیہ پیسہ ساری چیزیں لی اور ایک بورے میں بھر کر آپ نے کہا کہ اے اسلم میری پیٹ پر لاد دو تو حتی اسلم کہتا ہے اے امیر المومنین میں ہوں آپ کا خادم نوکر موجود ہوں میں اٹھا لیتا ہوں تو حتی عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اے اسلم آج دنیا میں تو تم میرا بوجھ اٹھا لے گا لیکن کل قیامت میں کیا تم میرا بوجھ اٹھائے گا وہاں تو کون اٹھائے گا میرا بوجھ وہاں تو مجھے ہی کو جواب دینا ہوگا تو آپ نے زبدستی یعنی حتی اسلم نے کہا نہیں تم ڈالو ان کی پیٹ پر ڈالا گیا اپنے ہاتھوں سے ڈھنڈا کر کے کھلایا اور پھر تھوڑی دیر ان کے ساتھ کھیلے بچے ہنسنے لگے پھر وہ بچے سو گئے کہتے جب سو گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کہا کہ اب میں چلتا ہوں تو اس عورت نے وہ بھی عورت بھی خوش ہو گئے اس عورت نے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے امیر المومنین تو آپ کو ہونا چاہیے آپ کتنے اچھے انسان ہیں تو حضرت عمر فاروق نے تب بھی نہیں بتا کہ میں ہی عمر ہوں میں ہی عمر المومنین بلکہ آپ نے کہا رہے نہیں میں کہا اور عمر المومنین کہا میں کیسے عمر المومن ہو سکتا ہوں یہ کہا اور کہا کہ اگر کبھی تم آؤ یعنی کہ مدینہ میں آؤ اور عمر المومنین سے ملاقات کرو تو مجھے بھی وہی پر پاؤ گی وہی پر میں بھی تم سے یعنی کہ تمہیں مل جاؤں گا برحال یہ کہہ کر آپ وہاں سے لوٹ گئے تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کردار تھا سب سے کام پہلے شروع کیا آپ نے کوفہ بسرا جیسے شہر بسائے آپ نے پولیس کا محکمہ چالو کیا شروع کیا سب سے پہلے آپ نے پولیس کا محکمہ شروع کیا گورنروں موزنوں اماموں کی تنخواہیں آپ نے سب سے پہلے شروع کی اسی طرح سے گورنروں کی تنخواہیں حاکموں کی تنخواہیں اسی طرح سے ایسے آفیس قائم کیے کہ جہاں حاکموں کی پوچھ پرچ ہوتی تھی وہاں پر یعنی جیسے آج آر ٹی آئی ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم سوال کریں اور بندہ جواب دے کے بھئی حاکم کا یعنی اس نے کیا کیا ہے اور ہم تو عمر فاروق ایک دن خدبہ ارشاد فرما رہے تھے یعنی خدبے کے لئے کھڑے ہوئے تو ایک بندہ یعنی تقریر کر رہے تھے تو ایک بندہ کھڑا ہوا اے عمر المومنین رک جائیے ہم کو آپ کی تقریر سننی نہیں ہے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو بیت المال سے تو کپڑا کم ملا تھا تو آپ نے یہ پورا ڈریس کیسے سلا لیا یہ عمر المومنین یعنی پورے بادشاہ ہیں یعنی بائیس لاکھ مربع مل کے بادشاہ ہیں ان سے سوال ایک عام آدمی کر رہا ہے کھڑا ہو کر کہ آپ کو تو بیت المال سے کپڑا جو ملا تھا وہ کم تھا اس میں پورا ڈریس تیار نہیں ہو سکتا تھا آپ نے پورا ڈریس کیسے سلا لیا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی طرف سے خود بھی نکال لیا بیت المال سے تو حت عمر نے کہا اس کا جواب میں نہیں دوں گا میرا بیٹا دے گا میرا بیٹا دے گا یعنی حت عبدالعی عمر جو آپ کے بیٹے ہیں وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر پھر انہوں نے کہا کہ میرے والد نے جو ہے جو کپڑا یعنی بیت المال سے ملا تھا وہ کم تھا جس میں پورا ڈریس نہیں ہو سکتا تھا تو میں نے اپنا اور میرے والد کا پہلا جو کپڑا تھا وہ پرانا ہو چکا تھا بلکل خستہ حال تھا تو میں نے اپنا کپڑا بھی اپنے والد کو دے دیا تو دونوں ملا کر ان کا اور میرا دونوں ملا کر جو ہے ان کا پورا ڈریس تیار ہوا ہے تو حت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر آج یعنی کہ اگر عبدالعی عمر نے جواب نہ دیا ہوتا تو پھر میں کبھی ممبر پر چڑھتا ہی نہیں کبھی تقریر ہی نہیں کرتا تو حت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے وہ نے بڑی شاندار انداز میں آپ نے حکومت فرمائی اور مومنین پر ایسی حکمرانی کی کہ تمام مومنین آپ سے راضی ہو گئے اور حت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے خود نماز پڑھاتے تھے دس سال آپ نے حکومت کی اخیرکار آپ نماز کے لیے مسلح پر کھڑے تھے اس حال میں آپ پر مجوسی نے حملہ کیا جس کا نام فروز تھا ابو لعلو حت مگرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی نے کا غلام تھا مجوسی تھا پارسی اس نے آپ پر حالت نماز میں حملہ کیا اور چھے یعنی کہ مرتبہ خنجر مارے اور جب چھے مرتبہ خنجر مارے تو آپ گرے آپ کے پیٹ میں بھی یعنی کہ زخم ہو گیا تھا آپ گرے اور گرنے کے بعد جو ہے آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کر دیا انہوں نے نماز مکمل کروائی جب نماز مکمل ہو گئی تو اب اس کے بعد جو ہے آپ کو تھوڑا سا ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ مجھے کس نے مارا ہے تو بتایا گیا کہ وہ مجوسی نے مارا ہے تو آپ نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان میں نہیں مارا تو اس طرح سے حت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی حت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آج بھی لوگوں کے لیے مثال ہے نمونہ ہے کہ اگر ان کی طرح حکومت کریں تو لوگ کامیابی کے ساتھ حکومت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ